ملک شاہ ایران کا بادشاہ گدرہ ہے میں اپنی بات کو درہ سمیٹھتا ہوں وہ اپنے پولیس والوں کے ساتھ ایک مرتبہ تین دن جنگل میں شکار کھیلنے کے لیے چل رہا پولیس والوں نے وہاں ایک گائے دیکھی جو چر رہی تھی اور کوئی بندہ ساتھ تھا نہیں انہوں نے اپنے آپ میں ہی سوچ لیا کہ یہ شاید آزاد گائے ہے چلو انہوں نے اس کو پکڑ کے زیبا کیا اور اس کا گوشت انہوں نے بھون کے کھایا وہ گائے ایک بڑیا کی تھی جب اس کو دوسرے دن پتا چلا کہ میری گائے کو تو زیبا کر دیا گیا تو وہ آئی اور اس نے پولیس والوں کو کہا کہ بھائی آپ لوگوں نے میری گائے کو زیبا کر دیا تو اب آپ ایسا کریں کہ مجھے پیسے دے دیں میں دوسری گائے خرید لوں میرا تو گزارا ہی اس کے دودھ مکھن دہی لسیب کے اوپر ہوتا تھا پولیس والوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہے اس نے کہا اچھا اگر آپ کے پاس پیسے نہیں تو بادشاہ سے مجھے بات کرنے دیں انہوں نے کہا نہیں ہم آپ کو نئی موقع دیتے بادشاہ سے بات کرنے کا تو وہ بڑی عورت بڑی پریشان ہوئی کہ اب میں کروں تو کیا کروں اس نے کسی کو اپنا دکھ سنایا وہ سمیدار آدمی تھا اس نے کہا دیکھو بادشاہ نے دو دن کے بعد واپس جانے ہیں اور واپسی میں ایک دریا ہے جس کے اوپر پل ہے اس پل سے ہی اس نے گزرنے تم چلی جاؤ پل پہ بیٹھ جاؤ جب بادشاہ کی سواری گزرنے لگے تو سواری کو روک کے بات سنا دینا بادشاہ تمہیں گائے کے پیسے دے دے گا اچھا بند ہے لو جی بڑی اممہ وہاں پہنچ گئی جب تیسرے دن بادشاہ کی سواری وہاں سے گزرنے لگی تو بڑی اٹھی اور بادشاہ کے گھوڑے کی لگام اس نے پکڑ لی کھڑا کر لیا تو محمد شاہ نے پوچھا ملک شاہ نے پوچھا کہ اممہ میری سواری کیوں روکی ہے تو بڑی اے نے اس وقت اس کو ایک بات کہی کہ ملک شاہ میرا اور تیرا ایک معاملہ ہے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں اس پل پہ چکانا چاہتا ہے یا قیامت کے دن پل سرات پہ چکانا چاہتا ہے کہتے ہیں کہ بڑی اے نے جب یہ بات کینا تو اس کی آنکھوں میں سے آنسو آگئے نیچے اترا بات پوچھی اور اس کو سات گائیوں کی قیمت دی سات گائیوں کی اور سات گائیوں کی قیمت دے کے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ اممہ ادھر ہی معاف کر دینا میں پل سرات پہ جواب دینے کے قابل نہیں ہم نے اللہ کے جن بندوں کے دل دکھائے ہیں دنیا میں ان سے معافی مانگ لینا آسان ہے ورنہ کل قیامت کے دن اگر پل سرات پہ ہمیں کھڑا کر لیا گیا تو ہمارا کیا بنے گا اس لیے قرآن وجید میں ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے سے جب جائیں گے نا آپ نے دنیا میں دیکھے نا ائرپورٹ پہ سکیننگ مشین ہوتی ہے ایک ایک کر کے جاتے ہیں تو جس کے پاس کوئی مٹیلک چیز ہوتی ہے تو بی پا جاتی ہے تو وہ پھر اس کی تفتیش کرتے ہیں اور جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ سیدھا گزر جاتا ہے قیامت کے دن اسی طرح ہوگا ایک ایک بندہ اللہ فرماتے ہیں ایک ایک کر کے تم نیرے سامنے سے جاؤ گے وہ سکین ہو رہے ہوں گے سارے بندے اور جنہوں نے دوسروں کے دل دکھائے ہوں گے اور دوسروں کے لئے وبال جان بن کے رہے ہوں گے اور اللہ کے حکموں کو تھوڑا ہوگا جب وہ گزرنے لگیں گے تو اس وقت کیا ہوگا پھر بیپ آئے گی پھر پتہ چل جائے گا تو جیسے دنیا میں کہتے ہیں نا اچھا بھئی درہ آپ ایک طرف آئیں آپ کی ہم نے فیزیکل تلاشی لینی ہے بعض لوگ ہوں گے کہ جو گزرنے لگیں گے تو فرشتے ان کو ایک طرف لے کے جائیں گے اور آواز آئے گی وَقِفُوہُمْ اِنَّهُمْ مَسْعُولُونَ ان کو روک لیجئے ہم نے ان کا ٹرائل لینا ہے ہم نے ان سے تفتیش کرنی ہے پوچھ گچھ کرنی ہے یہ اوپر سے میاں تصوی تھے اندر سے میاں کس بھی تھے اوپر سے انہوں نے چہرے بنا لیے تھے نیکوں والے گھر بیوی کا دل دکھاتے تھے ماں کو ستاتے تھے والد کو دکھ دیتے تھے بھائی کو دکھ دیتے تھے یہ اللہ کے بندوں کے لیے وَبَالِ جَان بنے ہوئے تھے وَقِفُوہُمْ روک لیجئے ان کو اِنَّهُمْ مَسْعُولُونَ ہم نے ان کا ٹرائل لینا ہے یہ چھپے گناہ کرتے تھے لوگوں کے سامنے حاجی بنتے تھے پاجی بن کے رہتے تھے ان کو روک لو ہم ان کی تفتیش کریں گے آج وقت ہے ہم اپنی ان تمام گناہوں کی اللہ سے سچی معافی مانگ لیں نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا جو بندہ کسی زمی کا دل دکھائے ماتحت کا دل دکھائے اَنَا حَجِجُهُمْ يَوْمُ الْقِيَامَةِ میں قیامت کے دن ان ماتحتوں کا وکیل بن کے کھڑا ہوں گا اور جب تک ان کو حق نہیں دلاؤں گا میں اس بندے کو وہاں سے ہلنے نہیں دوں گا اب اگر قیامت کے دن بیوی کے وکیل اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بن کے کھڑے ہو گئے کہ تُو جو رولاتا تھا تو کس لیے جن کی شفاعت چاہتے ہیں جن کی شفاعت کی امید پر زندگی گزارتے پھر رہے ہیں اگر وہ ماتحتوں کے وکیل بن کر کھڑے ہو گئے تو ہمارا کیا بنے گا آج وقت ہے ہم اللہ حرب العزت سے یہ دعا مانگے کہ پرودگارِ عالم ہمیں نہیں سمجھتی جانور بنتے رہے کبھی اس پہ غصہ کیا کبھی اس کا دل دکھایا کبھی اس کا دل جلایا مالک آج اس بات کا احساس ہوا کہ آخر قیامت کے دن اس کا ہم نے جواب تو دینا ہی ہے اللہ ہم ان بندوں سے بھی دنیا میں معافی مانگیں گے مگر آپ سے بھی معافی مانگتے ہیں آپ ہمیں اللہ معاف فرما دیجئے اور آئندہ ہمیں حساس دل اطا کر دیجئے تاکہ ہم کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچائیں ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے ہم گھر کا اچھا فرد بن کے رہیں معاشرے کا اچھا فرد بن کے رہیں اللہ کے بندوں کے لیے رحمت بن کے رہیں اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمی ملوکہ